اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کسی بھی شہر میں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہوں خیریت سے ہوں گے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کا بہت خیر مقدم اور اپنی رائے بھی ضرور پھیجئے گا دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ برسغیر پاک و ہند کے عظیم فنکار دلیف کمار کو سرکاری عزاز کے ساتھ ممبئی میں دفن کر دیا گیا وہ یقین اسی عزاز کے مستحق تھے اہل تھے لیکن کوویٹ کی وجہ سے ان کے جنازے میں صرف بیس افراد شرکت کر سکے اگر یہ کوئی عام زمانہ ہوتا تو ان کے جنازے کے جلوس میں ان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والوں کا ایک سمندر ساتھ چل رہا ہوتا ادھاکار دلیف کمار کی اگر پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو بس کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی شخصیت دانشور اور شاعر جاوید اختر نے ایک تقریب میں ان کے بارے میں کہا دوستوں آپ لوگ جانتی ہیں کہ ادھاکار دلیف کمار کا فلمی کریئر پچاس برسوں پر محیط ہے مگر اس دوران انہوں نے صرف 65 فلموں میں کام کیا ان تمام برسوں کے دوران 65 فلمیں تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ فلمی دنیا کے افاق پر بلکل چھائے رہے کیونکہ ان فلموں میں انہوں نے جو کردار ادا کیے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے ویسے تو جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی بہت سے فلموں کا نام لیتے ہیں جیسے کہ آن، انداز، سن، دل، درد اور گنگا جمنا وغیرہ لیکن جو ان کی فلم تھی مغل عاظم اب اس میں جو انہوں نے شہزادہ سلیم کا کردار ادا کیا ہے آپ ویسا شہزادہ سلیم اور کہاں سے لائیں گے بھلا جب بھی وہ یہ کردار ادا کرے گا اس کا مواسنہ اس کا مقابلہ دلیب کمار کے شہزادہ سلیم سے کیا جائے گا بلا شبہ دلیب کمار فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور جتنے بڑے وہ فنکار تھے جتنے بڑے وہ تخلیق کار تھے اداکار تھے بلکل بولی ووڈ اور وہاں کے میڈیا نے اور سرکار نے انہیں اتنی ہی عزت اور محبت سے نوازا اور انہیں فن اداکاری کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا یوں تو دلیب کمار کی شہرت دنیا بھر میں ہے لیکن اہل پاکستان میں ان کی وجہ شہرت اور ان سے محبت اور ان کی عزت صرف ان کی لا زوال اداکاری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا یوسف خان ہونا ہے اور یہ احساس فخر ہے کہ وہ پاکستان کی مٹی کے سبوت تھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پشاور ان کی جنم بھومی ہے جس کو وہ کبھی نہیں بھولے اور ہمیشہ انہوں نے بہت محبت سے ذکر کیا تو پشاور کے یوسف خان سے ممبئی میں دلیب کمار کے افسانوی کردار میں ڈھلنے کے بعد جب وہ اپنی جائے پیدائش دیکھنے کے لیے آئے تو وہاں انہوں نے کیا محسوس کیا تھا ان کے جواب میں کسی ہجرت کرنے والے کا دکھ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے جو کہ فکتری نیچرل ریاکشن ہو سکتا ہے ویسے ہی ہوا مجھے لفظوں میں ڈھالنا اس کو مشکل ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ درو دیوار کچھ کہہ رہے ہیں جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اتنے دن کہاں تھے باقی سب ہنگامے میں لوگ جانا آگئے تو پھر وہ ملجنسی ہوگئی جلدی جانا پڑا وہاں سے وہاں جا کے آپ نے یہ سوچا کہ دلیب کمار میں یوسف کان کہیں گم ہوگئے انہیں ڈھونڈا آپ نہیں نہیں یہ آپ لوگوں کا خیار ہے جو اندر کا آدمی ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے اور جو ایک آدمی اپنا نام رکھ لینے سے انہیں فطرت تو اس کی نہیں بدلتی ہے پاکستان میں دلیب کمار کو نشان امتیاز سے نوازا کیا جو ملک کا آلہ ترین سویل عزاز ہے جسے حسون کرنے کے لیے وہ خود برنفس نفیس پاکستان آئے تھے دلیب کمار کو اداکاری سے جنون کی خد تک عشق تھا اور وہ اسے ایک ایسی تہذیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے جس کی لیے بہترین تخلیقی عدب اور ثقافت لازمی شرط ہے ہم باباباب بنا رہے ہیں آرٹیلری بنا رہے ہیں ٹینکس بنا رہے ہیں ہم لوگ سارے ملکوں میں بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی آلی شاہ نے مارتے ہیں بڑی بڑی فرنیچرز اور بنے لیکن اندر کھوکھلا ہو گیا ہرا کلچر لیٹرچر ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اجیب کسیم کی اچھالکود کے پیچر بنتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے فلم کو اگر امپروو کرنا ہے تو اس کے اندر کا لیٹرچر پہلے کسی بھی اچھے اور سچے فنکار کی طرح دلیب کمہار بھی ام کے خواہشمن تھے پرزور دائی تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دشمنی ہیں اس کے بہت خلاف تھے انہوں نے پاکستان میں اپنی ایک پروگرام میں خود اس کا اظہار کیا تھا ہمارا ایک تخلیقی معاشرہ ہے اور اس کا نفس جو ہے اس کا سنٹر سیگر پوائنٹ پیس ہے اور لب میٹن میں یہ ہوگا کہ دیفنس کمیٹی بنائی جائے اور اور ایک کیا کیا جائے بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان امن کا یہ خواب دیکھنے والی آنکھیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں دلیب کمہار اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانے کے بعد پاکستان میں بہت سے ذہنوں میں یہ سوال تواتش سے اُبھر رہا ہے کہ کیا اگر یہ دلیب کمہار پاکستان میں ہوتے یعنی پاکستان کے یوسف خان کیا دلیب کمہار جیسی دائمی عزت اور شہرت پا سکتے تھے یہاں تو وہ محول ہی نہیں ہے جہاں دلیب کمہار بنتے ہیں یہاں تو اگر کوئی اپنی میند سے شہرت حاصل کر بھی لے جیسے کہ پاکستان کی دو بڑی شخصیتیں ہیں نوبیل انامیافتہ سائنستان عبدالسلام اور ملالا یوسف زئی تو سائنستان عبدالسلام کافر ہیں اور دوسری شخصیت ملالا یوسف زئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں مغربی ایجنٹ ہیں جو اپنے ملک میں واپس بھی نہیں آ سکتی ہماری ملک میں تو جن فنکاروں نے جن تخلیق کاروں نے اپنی محنتوں سے فن کی زمین کو سینچا وہ گمنامی کی موت مرتے رہے یہاں کسی بڑے فنکار کو کبھی کسی قومی عزاز کے ساتھ کبھی نہیں دفنایا گیا کیا ملکہ ترنم نور جہاں مہدی حسن اور نصرت فتح علی خان جیسے فنکار جنہوں نے فنی موسیقی کی اپنے خون سے آبیاری کی کیا وہ اس عزاز کے مستحق نہیں تھے مرنے والے تو خیر جا چکے لیکن جو زندوں میں ہیں جیسے کہ فریدہ خانم جنہوں نے غزل کی گائیکی کو اروج پر پہنچایا کیا کسی کو یاد ہے کہ وہ لہور میں رہتی ہیں اور کس حالت میں ہیں میں ڈیر برس قبل ان سے ملنے گئی تھی تو انتہائی غمگین اور افسردہ اور بے حصی پر بہت نالا بس گزرے دنوں کو یاد کرتی رہی اور اسی طرح درہ محول وہ وقائدگی نہیں رہ گی چونکہ یہ بڑا سروں کو سمنھتے ہیں کے ساتھ سر دیکھ دیکھ کے لگا کے ساتھ تک پہنچنا پھر واپس آنا یہ سارا ایک بڑا پاورفل کام ہے کہ واپس جانا سارے گاہ پادا نہیں سا سانی دپا مانگ گئے رہے سر یہ سارے ساتھ سروں میں سر کو دیکھ کے آواز صحیح طریقے سے لگا کے تو پھر بات ایک بنتی ہے چلیے خرینی اسے تو چھوڑیے لیکن آپ لوگ یہ جانتی ہیں کہ ادھاکار دلیب کمہار اپنی زندگی کے آخری چند برسوں میں اپنی یاد داشت کھو چکے تھے اور خوش و خیرت سے بہت دور چلے گئے تھے اس کے باوجود بولی ووٹ کی تمام بڑے فنکار حالانکہ دلیب کمہار ان کو پہشانتے نہیں تھے مگر پھر بھی ان سے ملنے جاتے تھے ان کے عزاز میں تقریب مناقض کی جاتی تھی میڈیا میں ان کی سالگیرائیں منائی جاتی تھی اگر یہ یوسف خان پاکستان میں ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ہوتا ہرگز بھی نہیں میں کوئی موازنہ نہیں کر رہی لیکن میرے سامنے یہ مثال موجود ہے ہماری ساتھی شہد میں گندی ہوئی گھنٹیوں جیسی آواز اور خوبصورت لبو لہجے والی سریا شہاب جو ریڈیو اور ٹی وی کے شعبہ خبر کا بہت بڑا نام تھی جنہوں نے تین غیر ملکی نرشیاتی اداروں میں پاکستان کی نمائندگی کی آخری چند برسوں میں اپنی یاد داشت کھو چکی تھی تو اسلام آباد میں کسی کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں یہاں تک کہ ان کے مرنے کی خبر بھی شاید ہی کسی ایک آت چینل پر چلی تھی خود ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن جہاں انہوں نے برسوں کام کیا ان کے پاس نہ تو ان کی آواز کا کوئی کلپ تھا اور نہ ہی کوئی خبروں کا فوٹیج پاکستان میں نفسہ نفسی بے حصی انتہا پسندی نفرتوں منافرتوں اور وحشتوں کی جو فصل اگائی گئی ہے اس میں فن تخلیخ علم اور عدب کی جگہ سمٹ چکی ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی